پردیش سرکار کے خادیہ پورتی منطری کشن کپور نے گیارہ تاریخ کو جلہ کانگڑا مکھیالے دھرمشالہ میں کی گئی کانگریس کی جلہ ستری ریلی کو مجاک قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جلہ ستر کی ریلی کا آئیوجن دھرمشالہ میں کیا تھا جس میں ماتر دو سو لوگ تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردیش میں کانگریس اپنا دھرہ تلکھو چکی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی ریلی میں کانگریس کے پردیش ادھیکس سکھو اندر سنگھ سکھو موجود تھے باوجود اس کے کانگریس کی ریلی بھی پھل رہی ہے کانگریس نے مہنگائی کے مدے کو لے کر ریلی کی لیکن یہ آکروش ریلی انہیں اس وقت کرنی چاہی تھی جب دالوں کی قیمت دو سو سے اوپر تھی انہوں نے کہا کہ مہنگائی کانگریس کے کارکال میں سب سے ادھیک تھی اب تو ہر دال کی قیمت پچاس سے ساٹھ رپے کے بیچ ہے کپور نے کہا کہ کانگریس کو ابھی فیلحال تھالیاں چمچے بجانے کی جرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنی راجنیتک جمین کو بچانے کا پریاس کر رہی ہے اور اس پرکار کی حرکتیں کر راجنیتک لاب لینا چاہتی ہے کپور نے کہا کہ کانگریس چاہے جو بھی کر لے کسی بھی پرکار کا لاب کانگریس کو ملنے والا نہیں انہوں نے کہا کہ لوگ سبا چناؤں میں اور ویدان سبا چناؤں میں کانگریس ہر جگہ ہاری ہے اور اپنی ہار کو اب چھپانے کا پریاس کر رہی ہے ہر چناؤں خشیطر میں کانگریس پیچھے گئی ہے جہاں جہاں چناؤں ہوئے ہیں اور پیچھے جتنے چناؤں ہوئے کانگریس انہوں میں ہاری ہے ایک کل کی ریلی گل اسطر یہ ریلی تھی پردیس کے عدیتس آئے تھی دو ڈھائی سو آدمی آنا کانگریس کو اپنا آتم نرکشن کرنا چاہیے انہوں نے مہگائی کا مدہ اٹھا ہے یہ مہگائی کا مدہ دو ہزار چودہ سے پہلے اگر اٹھاتے اس سے پہلے تھانیاں بجاتے تب تو بات مانی جاتی جب ڈال کی قیمت دو سو روپے تھی آج ڈالوں کی قیمت پچاس اور ساٹھ روپے ہے آج سبجی کی قیمتیں کم ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ کم ہوئے ہیں یہ سبتہ کی لڑائی کے لیے کانگریس دراما کر رہی ہے اور دراما بھی تھالی بجا کے کر رہی تھی دیکھو شکتی پردرشن تو تھائی نہیں جب پردیش ترکی ریلی ہو اور پردیش کے نیتہ آئے ہوں ان کے اڈیس آئے ہوں اس میں دو دھائی سو لوگ آنا تو یہاں کہاں سکتی پردرشن تھا کانگریس کو اپنی سکتی دیکھنی چاہیے کہ ان کی نیچے کی جنین کھس گئی ہے وہیں اپراد کے مدے پر کپور نے کہا کہ سب سے ادھک اپراد کانگریس کارکال میں ہوا ہے گڑیا ماملہ کانگریس کارکال میں ہوا اور کانگریس نے اپرادیوں کو بچانے کا پریاس کیا اور آج سبھی ادھکاری جیل میں ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا کے سمعے میں اگر اپراد ہوا ہے تو اپرادیوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور کسی کو بکشا نہیں جا رہا ہے کپور نے کہا کہ کانگریس کے وقت پولیس ادھکاری اپرادیوں کو بچانے میں لگے رہتے تھے لیکن بھاجپا کے سمعے میں سبھی ادھکاری اچھا کام کر رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں اپرادیوں کو نہیں بکشا جا رہا ہے دیکھئے کانگریس کے سمائے میں گڑی اپرکرن کب ہوا تھا اور یہ ریپ کے کیسز مرڈر کے کیسز اگر یہ دیکھے جائیں تو کانگریس کے ساتھ سمتال میں بہت زیادہ ہوئے ہیں اور اسی کارن کانگریس جو ہے وہ چنابھاری ہے اور ان کے سمائے میں اپرادی اپراد کرتا تھا دڑھلے سے بھاگ جاتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساسنکال میں کسی نہیں اگر اپراد کیا ہے چاہے وہ ریپ کا کیس ہو چاہے مرڈر کا کیس ہو ان کو ترنت پکڑ کر جیل کی سڑکھوں میں بند گیا ہے اور کانگریس کے سمائے میں پولیس کے عدی کاری جو تھے وہ آئی جی رینگ کا آفیسر ہے ایسے لوگ جیل میں گئے کس کارن گئے کیونکہ اپرادیوں کو بچانے کا سڑی انتر انہوں نے رچا تھا سر شکتی بٹن اور گڑیا ہلپ لائن کہیں کام کرتی نظر نہیں آئی ایسا نا سبھی کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اسی لئے اپرادی پکڑے جا رہے ہیں اس سے پہلے کپور نے پردیش کے ایک ماتر سرکاری بی ایڈ کولیج دھرمشالہ میں وارشک پورسکار ویترن سمہاروں میں بطور مکہ اتیتی شرکت کر میدھاوی چھاتر چھاتراؤں کو اور کھلاریوں کو پورسکار واسمرتی چندے کر سمانت کیا دیکھئے آج ان کا بارشک پریتوشک کا کارکرم تھا یہاں کی پردھانا چاریہ سریمتی بندنا بیادیہ جی اور ان کے بائس پرنسپل سے دیکھ سو جی آئے تھے کہ ہمارا کارکرم میں آپ اس میں آئیے میں آیا تھا آج اور بہت بڑی آکارے کارکرم کا ایوزن ہوا تھا بچوں نے الگ الگ کشیتر میں جہاں سکسا کے کشیتر میں کھیل پردیوکتہ دوڑ کلچر ایکٹیوٹیز نے جو بچے پر سیکنڈ تھرڑ آئے تھے ان کو پریتوشک دیئے گئے میں یہاں کے جو پردھانا چاہ رہے ہیں اور یہاں کا جو سٹاف ہے وہ سب کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں بہت بڑی آکام ہو رہا ہے مارچل پردیش کا یہ بیئرڈ کولیج ایک ماتر سرکاری بیئرڈ کولیج ہے اور یہاں کی جو سکسا گھرین کی وہ ہوئے دیارتی ہیں وہ آج کئی جو ہیں وہ اچھے سطانوں پر پینات ہیں کئی جو نے یہاں بیئرڈ کی اس کے بعد کئی جو نے آئی ایس بھی کیا ہے دھرمشالہ کہ چاہیے دیارڈ کولیج ہے چاہیے کولیج ہے انہوں نے یہاں سے اچھے دیارتی جو ہیں وہ یہاں پیدا کیا اور وہ اچھے انچے پدوں پر آسین ہوئے ہیں سرچین کی